اللہ ہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مخلصین یعنی پیچھے رہ جانے والے کہیں گے جب تم مال غنیمت لینے کے لئے چلو گے تاکہ اس کو حاصل کرو کہ ہمیں بھی تمہارے ساتھ آنے دو اور وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا تلام بدل ڈالے آپ فرما دیجئے کہ تم ہرگیس ہمارے ساتھ نہیں چل سکتی اسی طرح اللہ نے ہم کو اس سے پہلے کہا تھا اب صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کے لئے جب جانا تھا تو ان دیہتیوں کو بادیا نسینوں کو دعوت دی تھی اور دعوت دینے کی وجہ یہ تھی کہ یہ مکھا کے اندر عمرہ کرنے کے لئے جانا ہے اور اہد میں انہوں نے مار تھائی ہے اس سے پہلے بھجر میں بھی مار تھائی خندر کے اندر دی ان کے ادنی مقدول ہوئے اس لئے صحیح ایسا نہ ہو کہ انتقام میں جو سے انتقام ان کے اندر بھڑک جائے اور زگرہ شروع کر دی اس لئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تھا کہ تعداد کثیر ہو تو مقابلہ بھی اگر ہو جائے تھا آجا نہ رہے گا دوسری بات یہ تھی کہ ان جنگل اور دیہات میں رہنے والوں کی رشتے رہی تھی مکہ والوں کے ساتھ تو ہو سکتا ہے کہ اس کی بینہ پر مکہ والے لگائی نہ کریں یہ دو گردے تھی لیکن ان کو تو یہ لگتا تھا کہ یہ مسلمان عمرہ کے لئے جا رہے ہیں لیکن کفار ان کو کھا جائے گی اس لئے ان لوگوں نے انکھار کر دیا اور یہ کہا کہ ہم ساتھ نہیں آتے اور وہاں نہ بازی کی اب آپ اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ آپ جب مدینہ منورہ واپس لوٹو گے اور اس کے بعد آپ گزوے خودے جی یا گزوے خیبر پہ لئے آپ تصریف لے جاؤں گے تو یہ لوگ آپ کے ساتھ آنا چاہیں گے ابھی کیوں ساتھ آنا چاہتے تھے وجہ اس کی یہ تھی کہ ابھی ہم اگر ساتھ جائیں گے تو ہمیں مالِ غنیمت مل جائے گا اس لئے کہ اس سے پہلے جو مکہ والوں کے ساتھ لڑائی تھی تو اس لڑائی کے اندر تو مکہ والے پہلوان تھے مکہ والے بہت زیادہ بہادر تھے تو بھی مکہ والوں کو صلح کرنا پڑا اور مکہ والوں نے صلح کر لی اور یہ سالیمن و غانیمن واپس آئی تو اب یہ جو خیبر ہے وہ خیبر اتنا زیادہ خیبر والے اتنے زیادہ مضبوط نہیں اس لئے یہاں پر جنیمت کی سانسیز زیادہ ہے اس لئے انہوں نے سوچا کہ ہمیں مال مل جائے اس لئے کہا کہ ہمیں بھی آنے جو لیکن اللہ سبالک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو انخار کر دینا ہے کہ تم کو ہمارے ساتھ نہیں آنا ہے اور اللہ نے ہم کو ایسا ہی کہا ہے اس سے کہلے یعنی تم جب کہو تو یہ بھی کہنا کہ اس سے کہلے یعنی حلیبیہ سے واپس لہتا رہی تھی اسی وقت اللہ نے یہ کہہ دیا تھا کہ تم کہو گے ساتھ آنا لیکن یہی جواب دینا ہے نہیں جانے لیلہ کہ تم ساتھ نہیں آسکتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتلایا کہ تم ہمارے ساتھ نہیں آسکتی کیونکہ جہاں پر جان لٹانی مقصود تھی وہاں پر تو تم آئے نہیں اور اب تاب دیسرا ہے کہ مال جنیمت مل جائے گا تو یہاں پر تم آ رہے ہو فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْتُدُونَنَا اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ یہ بھی کہیں گے کہ تم تو ہم پر حسد کرتے ہو کہ ہمیں مال جنیمت ملے اس سے تم جلتے ہو تمہیں خود مال جنیمت کو ہڑپ جانا ہے اس لئے ہم کو نہیں آنے دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بَلْ سَانُوا لَا يَفْتَحُونَ إِلَّا فَلِيلًا یہ لوگ بہت کم سمجھتے ہیں نبی اور صحابہ ان کے اوپر یہ اسکال کہ یہ ہم سے جلن رکھتے ہیں نبی ترین صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا کو بہت حفیر سمجھتے تھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ کہا تھا کہ آپ اگر شاہو تو بتہائی مقصہ کو میں سونا بنا دیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نہیں ہے اللہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ ایک دن بھکا رہوں اور صبر کروں اور ایک دن کھاؤں اور شکر کروں اس لئے اس دنیا کو تو تھکرا دیا پوری بتہائی مقصہ اس کو سونا بنانے کے اللہ نے آفر کی اس کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں دیا اور یہ تو مالے گنیمت یہ تو اتنا جیدہ نہیں وہ بہت زیادہ تھا لیکن بتہائی مقصہ سونا بن جائے اور نبی کے پاس تو جو مال آتا ہے وہ احمدیوں کے اوپر ویسے ہی نٹا دیتے ہیں چبھی بھی اپنے پاس مال نہیں رکھا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب چھے بڑھ خطہ ہو گیا تو بہت سارا مال آ گیا لیکن گھر میں تو اپنی بیویوں کے فاکے تھے حالانکہ بیویوں کو بھی آپ سال کا ترسہ بڑھ دیتے تھے کیونکہ تُم فاکر فاکا کرو تو تُم خود کرو بیوی بچوں کو مت کراؤ ان کو جو تمہارے جنبہ ہے خرق کردہ وہ ان کو دے دو تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیویوں کو اپنے سال بڑھ کا نفکہ دے دیتے تھے لیکن بیویوں بھی ہمارے نبی یہ قریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طرح پر صدقہ کر دیتی تھی کہ سال آنے سے پہلے ان کے پاس بچتا ہی نہیں تھا یہ دنیا کی حقیقت تھی ان کے نزدی اور ان کو یہ تانہ دے رہے ہیں وہ لوگ جن کو کہا گیا کہ سلو عمرہ کرنے کے لیے تو وہ ہلی دیا کے وقت میں نہیں آئی اور اب مال کی لالت میں آ رہے ہیں اور اوپر سے نبی کو تانہ دے رہے ہیں کہ تم تو اس لیے ہمیں منہ چل رہے ہیں وہ کہ تمہیں ہم کو مالے گریمت ملے یہ اچھا نہیں لگتا تمہیں حسد ہوتا ہے تمہیں جلن ہوتی ہے اس دنہ پر تم ہمیں نہیں لے جاتے اللہ نے اس کا جواب دیا کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں اس لیے یہ بات کرتے ہیں اگر ان کے دیلوں کو وہ جانتے کہ دنیا کی حیثیت ان کے سامنے کیا ہے تو ایسی صورت میں یہ ہرگز ایسا کلام نہ کرتے ہیں قل للمخلقین من العراب سترعون الى قوم الی بأس شدید تقاتلونہم او یسلیمون اب ان پیچھے رہ جانے والوں کو کہو بادیا نسینوں کو کہ تم کو انقرید بلا جائے بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کی جانید جو کہ بہت زیادہ سانو سوکت والی ہوگی خوب زیادہ لرائی کی ماہر ہوگی تم ان سے پتال کروگے یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائے جس وقت تم کو بلایا جائے گا اس وقت اگر تم اطاعت کروگے تو اللہ تعالیٰ تعالیٰ حسن دے گا اور اس وقت بھی رو گردانی کی جیسے کہ خدیبیہ کے وقت رو گردانی کی تھی تو جیسے پہلے تم نے رو گردانی کی اسی طرح اب بھی رو گردانی کروگے یا غیبکم عذابا علیمہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ تم کو دردنات عذاب دے گا اس آیتِ قریمہ میں اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے بتلایا کہ ان لوگوں کو بتلا دو کہ ابھی سلحال تمہیں نہیں آنا ہے خیبر کے اندر اس کے بعد ایک قوم سے مقابلہ ہوگا اور وہ صخت لڑا کو ہوگی شانو سوکت والی ہوگی اس وقت تمہیں ان کے ساتھ لگنے کے لیے بلایا جائے گا تو اس وقت تم جو ابھی تمہارے دنوں میں حسرت باقی رہ گئی ارمان باقی رہ گئی وہ ارمان اور وہ حسرتیں اس وقت پوری کر لینا اس وقت اگر تم اطاعت کروگے تو اللہ تعالیٰ عزیم دے گا لیکن اگر اس وقت ابھی تم رو گردانی کروگے جیسے کہ اس سے پہلے کر چکے خودے دیا کے وقت میں تو اللہ تعالیٰ عزیم دے گا تو یہاں پر اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تمہارا پالہ پڑھنے والا ہے ایک سخت جنجو قوم سے ابھی تو تم والے گنیمت کی لالت میں جا رہے ہو تو یہ ظاہر نہیں ہے کہ تم اللہ اور رسول کے لینا پر جا رہے ہو ہاں سخت جنجو قوم کے سامنے جیسے پہلے تم جا رہے تھے کفارِ قریش کے سامنے اور وہ سانو سوکت والے تھے اس طرح ان سے بھی زیادہ یہ تو علی باسن صدید قریش بھی علی باسن صدید بہت زیادہ سانو سوکت والے نہیں تھے لیکن اب کی بار جو لڑائی ہونے والی ہے وہ سانو سوکت والی جماعت کے ساتھ اس وقت جب تلے جاتا کیونکہ یہ جو انخار کرنے والے تھے یہ تمام کے تمام منافقین نہیں تھے ان میں سے چھوڑے منافقین تھے اور کچھ مومین بھی تھے جن کا ایمان ابھی اکھتا نہیں ہوا تھا راسک نہیں ہوا تھا ان لوگوں کو پہا جا رہا ہے کہ اس وقت تمہارے ایمان کا انتہان کو جائے گا کیونکہ ابھی چلحال تمہیں افسوس ہے تو واقع میں افسوس ہے تو فیر اس وقت سے تم پسو کیس نہیں کرو گے اور کچھ منافقین کو بھی اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے توبہ کی توفیق دی اور اس وقت ہی یہ لوگ چلے بھی گئے تھے تو اللہ تعالیٰ و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تمہاری نافرمانی کی نحوشت کہ تم حدیریہ کے اندر سامیل نہیں ہوئے اس نحوشت کی وجہ سے تم پر یہ مالے جنیمت روک لیا گیا تم کو نہیں جانا ہے لیکن اس کا مطلق یہ نہیں کہ ہمیشہ کے لیے تم راندے بارگاہ ہو گئے اگر تم توبہ کر لوگے اور تیار ہو جاؤگے تو ایک سخت جنجو قوم سے تمہارا پالا پڑھنے والا ہے اس وقت اپنے دیل کے آمان کو پورا قدر لینا اب یہ پالا کب پڑھا علی باعثین شدیر تو حضرت راکھئی نصری رضی اللہ تعالیٰ انہو فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیف رضی اللہ تعالیٰ انہو کے دور میں مسئلہ میں ایک کجھاب میں نبوت کا دعویٰ کیا اتوڑِ انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا سجاہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تلیحہ عصدی نے نبوت کا دعویٰ کیا اور اس وقت یمامہ کے اندر جو کہ مسئلہ میں کجھاب نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا وہ بڑا سخت اور جنجو تھا ان کا جب مقابلہ کرنے کے لئے ہم گئے تو ہمیں پتا چلا کہ یہ ستُلعونہ الہ قوم انعولی باعثین شدیر یہ قوم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفاق ہو رہی تھی اس وفاق سے کہلے کہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عسامہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ کو ایک لچکڑ لے کر کے روم کی جانت جہاد کے لئے دے کرتا ابھی وہ لچکڑ مدینہ سے کچھ باہر ہی گیا تھا ابھی مدینہ سے کوئی دوسری بستی آئی نہیں تھی یہاں مدینہ سے فکر تھوڑی ہی دول گئی تھے اتنی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق ہو گئے اب وہ لچکڑ ونہی پر رک گیا اور ایڈر آت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاق کے بعد تھامہ کر پکڑان مچ گیا اور کچھ لوگ تم مرتد ہو گئے اسلام سے چیر گئے کہ اب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی بات ہی نہیں رہے تو اب تو ہم اپنے آباؤ آزاد کے دین پر واپس لگے جاتے ہیں واپس لگے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم نماز پڑھیں گے سب کچھ کریں گے لیکن زکاة نہیں دیں گے زکاة یہ تو ہمارے نبی کا حق تھا اب ان کو بعد میں آنے والے خلیفہ کو ہم زکاة نہیں دیں گے تو کچھ لوگ تو بلکل مرکد ہو گئے کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم زکاة نہیں دیں گے اور ایڈر یمامہ کے اندر مسئلہ مئی کجراب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یمن کے اندر اسودِ انسی نے نبوت کا دعویٰ کیا جوتی نبوت کا دعویٰ کیا سجاہ نامی ایک عورت تھی اور وہ عراق سے آئی اور اپنے قبیل اید بنو تمین کو جمع کیا اور ان کو کہا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا نبی یا باڑی میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اللہ نبی یا تو نہیں فرمایا نبی یا تو آسکتی ہے نبی نہیں آئے گا یعنی نبی مرض نہیں آئے گا نبی عورت اس کا تو کہاں انکار ہے تو میں تو عورت ہوں میرا انکار نہیں ہے میں نبی ہوں اور ایڈر بنو اسد کے اندر تلائحہ اسد ہی اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اپسانوں طرف یہ اس طرف مرکت دیل اس طرف معنی میں سکار اور اس طرف یہ نبوت کا دعویٰ سکنے والے اور یہ ابو بکر شدید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو ابھی خلیفہ بن رہی ہیں ایسے وقت میں ہی صحابہ اکرام حواس باکتا تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو برداز سے نہیں کرتے تھے کوئی تو ماننے کے لیے تیار نہیں تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئی اور خبردار کوئی بھی بولا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تمہیں تلوار سے سر اڑا دیں گا یہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ وفات کیسے ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی وہ تو اپنے رب سے ملنے جائے ہیں ملاقات کر کے آ جائیں گے لیکن کوئی ایسا بولا تمہیں تلوار ماننگا اور تلوار لے کر کے کھڑے ہو گئی کسی کے بولنے کی حمد نہیں تھی ایسے وقت تمہیں حوصلہ تھا حضرت عبو بکر صدیق کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو کا ڈامن پر پکر کر کے جھتک دیا کہ اللہ عرش لکے یا عمر کہ عمر تم نرم بڑھ جاؤ کیا تم یہ سمجھ رہے ہو کہ عبداللاللہ تعالیٰ عنہ کی وفات نہیں ہوئی اور تمہارے تلوار لینے سے اور کسی کے نہ بولنے سے یہ جو وفات ہو چکی وہ ہونے والی نہیں ہے کیا یہ سمجھ رکھا ہے اور صرف انہوں نے عیت پر وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِهِ الرَّسُولُ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ایک رسول ہے اور رسول تو آپ سے کہلے بھی بہت ساری گزر چکی اَفَيْ مَاتْ اَوْ قُتِلْ اِنْ قَلَبْدُمْ عَلَى آخَابِكُمْ اَغَرْ نَبِي وَفَاتْ پَا جَائِ یا سَحِید کر دیے جائے تو تم کیا ایڑیوں کے بل واپس لگ جاؤ گے وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ خِبَيْهِ فَلَنْ يَذُرْوَ اللَّهَ سَيْعَا اور ایڑیوں کے بل اپنے گڑشتا مدھب پر تم واپس کلے گئے نبی کی وفات کے بعد تو تم اللہ ساتھ کوئی نقصان نہیں کرو گے فَلَنْ يَذُرْوَ اللَّهَ سَيْعَا وَسَيَذِرِ اللَّهُ اُسْحَا اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یاد آگیا کہ ہاں یہ تو کب سے نازین ہوئی ہے لیکن میں تو بھول گیا تو پھر انہوں نے وہ تلوار رس گئی پھر ابو مقر صدیق رضی اللہ عنہ پورا مزمہ صحابہ اکرام کا جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو آدمی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا ہو وہ سمجھ لے کہ اس کا معبود وفات پا رہا ہے وَمَنْ خَانَ يَعْبُدُ اللَّهُ اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا اور ابھی بھی اللہ کی عبادت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تو زندہ ہے زندہ تھا زندہ ہے اور زندہ رہے گا اور پھر آیت مزمہ جندر قریبما محمد الا رسول قد خلق من قبله الرسول افا ایماتا او قتلا قلبتم علی آقابکم ومن ینقلب علی آقابیہ صلی اللہ اللہ وسیعہ 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 سلامی جبھی آیت پر ہیں صحابہ اکرام پر سندھنا دا شاہ گیا کہ یہ آیت ہماری نظروں سے گویا اوزل ہو چکی تھی اور نہ صحابہ جنہ دی آیت پر رہے تھے کہ یہ محمد اللہ کے رسول ہے اور رسول جس طریقے سے گزر چکے اس طریقے سے یہ رسول بھی وفات ایک میں ایک دن پا جائیں گے ہمیشہ تک رہنے والی جات تو فقط اللہ کی ہے جتنے بھی نبی آگے آئے وہ گزر چکے یہ نبی بھی باقی رہنے والی نہیں ہے صحابہ اکرامی شاید کو پردے تھی لیکن عمر حضرت عبو بکر صدیق نے یہ یاد دیل آیا اب سب صحابہ اکرام نے یقین کیا کہ واقعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی ہے اس کے بعد عبو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجہیر اور تخصیم کا مرحلہ پہ کرتے ہیں اور آپ کو کفن دینے کے بعد آپ کی نماز جنازہ سے فردن فردن ہر ایک پرے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جات پر امامت کا حق نہیں ہے اس لئے ہر ایک تنہا تنہا اپنے اعتبار سے جنازہ کی نماز پرے تم نماز جنازہ پر ہو اس کے بعد خریفتے آئیں گے وہ نماز جنازہ پریں گے صرف زنازہ آئیں گے وہ نماز جنازہ پریں گے اس طریقے سے ایک ایک پڑو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا یقین کرو اور اللہ کی عبادت کرو اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے وہ اپنے پیغمبر وہ اپنے پیغامات تم تک پہنچا گئے ہیں ان کو تمہیں مضبوطی سے پکرنا ہے اور دین کو قائم رکھنا ہے اب ادھر تو یہ ہنگامہ فیرو ہوا اور ادھر یہ مرتدیس اب مرتدیس جو دین سے سیر گئے ان سے تو لڑائی کرنا ضدوری تھا اور ادھر مانین زکاة زکاة کا انکار کرنے والے ان کے ساتھ کیا دیا جائے تو ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بلکل ایک ہی بات پر استقامت کے ساتھ دھٹے ہوئے کہ یہ زکاة نہ دینے والوں کے ساتھ دین میں جہاد کروں گا جیسے کہ مرتدین کے ساتھ جہاد کروں گا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو یہ اس کی خلاف تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو نے مسورہ دیا کہ ابو بگر صدیق آپ اللہ کے رسول کے خلیق آؤ اب یہ لوگ نماز پڑھتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں فقط زکاة ہی تو نہیں دیتے اور ابھی حالات بھی ایسے نہیں ہیں ایدھا مرتدین ہیں اور ایدھا نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان تمام سے ہمیں لڑنا ہے تو ایک نیا مہاں کیوں کھولا جائے ان کو معاف کر دیا جائے ٹھیک ہے نہیں دیتے سمجھائیں گے بعد میں دیدیں گے اور نہ دے تو بھی کیا حضرت ہے ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو نے فرمایا کہ زکاة تو کیا لیکن زکاة کے جانور کے ساتھ جو رسٹی دیتے تھے تو اگر جانور تو دیے لیکن وہ رسٹی نہ دی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں وہ جانور کے ساتھ رسٹی بھی دیتے تھے تو اس رسٹی کے لیے بھی میں قیتال کروں گا خدا کی قسم جو نماز اور زکاة کے دنیاں فرد کریں میں اسے جہاد کروں گا صحابہ کی نام سمجھ رہی تھی تو حضرت ابو بگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو نے فرمایا کہ تم خد جاؤ میری اٹھنی کو لاؤ خدا کی قسم میں تنہا اٹھ کے اوپر ان مرتدین سے بھی قیتال کروں گا مانین زکاة سے بھی میں زیاد کروں گا میں تنہا زیاد کروں گا اگر تم ساتھ نہ لو تو بھی حضرت ابو بگر صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امیر المؤمنین یہ بات نہیں ہے ہم ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں ہم تو یہ کہہ رہے تھے کہ اگر ان کے ساتھ نرمی کی جائے تو یہ ایک بات ہے اور اتنی دیر میں اسامہ اٹھ نے زیاد جو مدینہ سے باہر تھے ان کا خط ابو بگر صدیق پر گیا کیونکہ وہ لسکر کے امیر تھے انہوں نے کہے خط گئے گا اور خط میں انہوں نے یہ لکھا کہ ابھی تلحال ساہوں طرف سے یلگار ہو رہی ہے یمن میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا اسوڑِ آنسی نے یمامہ کے اندر دوسرے نے دعویٰ کیا ہے مسئلہ مائی کجاب نے اور ادھر بنو اسد میں تلیحہ اسدی نے اور بنو تمیر کے اندر سجاہ نامی غورت نے تو یہ سانوں طرف ستنے کھڑے ہیں تو اندر ہی سے ہمیں تو خوک ہے بغاوت کا تو ایسی حالت میں لسکر کی ضرورت یہاں پر پڑے جیس اس لئے اگر آپ کا حکم ہو تو ہم واپس کر لے آئے اور یہ خط حضرت عمر کے ساتھ دے جائے اور دوسرے لوگوں کو اس کال تھا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر کم تھی اور ان کے ماتحط بڑے بڑے صحابہی کیا تھے ان کو یہ بھی اس کال تھا کہ اسامہ خودی عمر کے ہے اور بڑے بڑے صحابہ جو بڑی عمر کے ہیں ان کے ماتحط کیا تھے اس لئے حضرت عبو بکر صدق کے پاس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے آئی اور آخر کے انہوں نے یہ تیغام دیا کہ یہ خط ہے حضرت عسامہ کی جانب سے اور اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ ابھی لسکر بھی یہاں ضرورت ہے اس لئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی لے لیے لسکر کو بھی جاتا لیکن ابھی مدینہ کے باہر گئے اور یہاں وفات ہو چکی تھی اس لئے اب ہم واپس آ رہے ہیں فی الحال ہم مدینہ کا دیفاع کریں ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں خدا کی قسم یہ ہرگید نہیں ہو سکتا جیس لسکر کو میرے نبی نے دے جا دے میں اس کو کیسے روک سکنا ہوں یہ مجھ سے ہرگید نہیں ہوگا یہ ساہوں طرف سے یہ الگا خدا کی قسم مجھے بھی اگر کتے اور سیتے کھا جائے میری بوتیاں نو سے ڈالے اجواد متحرات کو بھی کیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کو بھی اگر کتے اور سیتے ان کی بوتیاں نو سے ڈالے مدینہ والوں کی بوتیاں نو سے ڈالے تو مجھے یہ منظور ہے لیکن میرے نبی نے جو لسکر بھیجا میں ان کو واپس نہیں کر سکتا حضرت عمال نے فرمایا کہ اللہ نے واقعی میں آپ کا سینہ کھل دیا ہے آپ نہ تو مانینے جھتاڑ کے ساتھ تھوڑا جھتنے کے لئے تیار ہے اور نہ اس لسکر کو نہ بھیجنے کے لئے تیار ہے تو ایک اور در فرس کر دی کیا تھا ایک بات کرو اس لئے کوئی بری عمر تک تہاڑی ان کے اوپر رکھتی حضرت عبقر شدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ خدا کی قسم یہ بھی نہیں ہو سکتا اسامہ کو امیر کس نے بنایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور جس کو میرا نبی امیر بنائے کیا میری کیا حیثیت ہے کہ میں ان کو الگ کر سکو ہر جس نے انہی کی ماں تحتی میں جانا ہے اسامہ اللہ کے رسول کا محبوب تھا اور اللہ کے رسول کا جو محبوب ہے وہ اس لائس ہے کہ انہی کو بھیجا جائے تو ان کو تو خود نبی نے دے جائے اس لئے میں ہر جیس ان کو واپس نہیں کر سکتا اور اسامہ یہ اصل میں حضرت زیر ابن حاریسہ ان کے دیتے تھے اور زیر ابن حاریسہ کون ہے یہ تو باہر کے ہیں کھوئی دور بچتی کے تھے اور وہاں سے وہ اپنے والیدہ کے ساتھ اپنے ننیال موطار میں جا رہی تھے حضرت زیر ابن حاریسہ حضرت زیر اتما کے والید ساتھ اور وہاں پر جا رہی تھے وہ اپنے نیکے ماں جا رہی تھے اور بچتا ننیال میں جا رہا تھا داکوہ نے حملہ کر دیا اور اس میں انہوں نے یہ زیر ابھی تو بغل میں چھوٹے ہاتھ میں بلکہ چلتے تھے کچھ کچھ سمجھدار بھی تھے تو یہ ساتھ سال رہی تھے ان کو انہوں نے لوت لیا ماں بہت زیادہ روئی لیکن داکوہوں کو کیا رحم آئے گا داکوہ نے ان کو لوت لیا تھا اور لوت کر کے انہوں نے دیشا اور دیشتے دیشتے مدینہ مکہ مکہ کے اندر ان کو دیشا گیا تو حکم ابن حضام رضی حکم ابن حضام اس رکتہ کافیر حباد میں مسلمان ہو گئی انہوں نے وہ خرید لیا اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پہلی دیل اجواز متحرات میں سے ہماری ماں میں سے پہلی حضرت خدیجہ دے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکم ابن حضام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لئے انہوں نے صوفی کو خدیجہ کر دیا جیب پہ کر دیا ایک گلام خادی تاکہ وہ ان کی خدمت کرے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نشاہ جب حضرت خدیجہ سے ہوا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ کیا تو وہ گلام دیتا گیا حسیم ادنہ حضام کو وہاں سے حدیعہ ہو لیے حضرت خدیجہ کو اور وہاں سے حدیعہ ہو لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ تو گلام تھے اب ان کے ماں باپ روڑ رہے تھے اور باپ بھی آنسو بہا رہا تھا بہت علاق کر رہے تھے اور پھرکار ان کے گاؤں کی کچھ آدمی مکہ مکرم آئے تواف کرنے کے لیے اس زمانے میں اپنے ملٹا دی تو انہوں نے زیر ابن حریسہ کو دیتے لیا کہ وہ زیر میں یہاں پر رہے ہیں ان کا بچہ اور وہ ان کے باپ حریسہ تلاس کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے وہاں جا کر کے اطلاع دی کہ تمہارے بچے گلام نے یہاں پر دیکھا اور ایک محمد ہے جو نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا وہ گلام ہے لہٰذا حریسہ آپ نے بھائی کو لے کر کے پیسے لے کر کے آتے ہیں اور سیدھے آپ صل اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور سب اپنا تعاو پیس کرتے ہیں کہ ہمارا ایک بچہ ہے اور وہ گلام نہیں ہے وہ تو اپنے ماں کے ساتھ آ رہا ہے لیکن ان کو اس طریقے سے لوگوں نے لٹ لیا اور گلام بنا لیا ہے لہٰذا آپ ان کو رہا کر دو اور ہمارے ساتھ دیکھ دو اور اس گلامی سے آزاد کرنے کے جب نبی کہتے ہوئے ہم لے کر کے آئے ہیں یہ قبول کرنے لگ دونوں بھائیوں نے یہ بات کری حضرت زید کے والی ساتھ اور پاسم ہے آپ صل اللہ علیہ وسلم نے صرم ہے کہ ہاں زید میرے ہی پاس ہے لیکن دیکھو ابھی وہ باہر ہے ابھی آئے گا وہ آئے گا اور وہ کہے کہ مجھے تمہارے ساتھ جانا ہے تو اس کو ایسے ہی لے جانا مجھے تمہارے ساتھ ہی نہیں چاہیے لیکن اگر وہ لڑکہ آنا نہ چاہے تو تم زبردستی مت لی جانا ہے حضرت زید ہاری ساتھ اکنے میں آگئے اب صل اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ان کو جانتے ہو کہاں یہ میرے والی صاحبی یہ میرے ساتھ آئے ٹھیک بات ہے اب تو تطریق ہو چکی کہ اچھا وہ تمہیں بلانے کے لیے آئے ہیں باپ سے بات سکھ کر رہے ہیں باپ نے کہا کہ چلو ہم تمہیں دینے کے لیے آئے ہیں اور تم کو تو بیسے ہی سوکنا ہم تو پیسے دینے کے لیے تیار ہے لیکن تمہارے صاحب تو بہت مہربان ہے ویسے ہی سوڑ رہے ہیں حضرت زید نے ہاری ساتھ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابباجان میں نے جس در کی گلامی کی ایک خدا کی قسم اس در کو میں نہیں چھوڑ سکتا یہاں مجھے ماں باپ سے زیادہ محبت ملی ہے اس لئے میں یہی پر رہوں گا فرمایا اگر زید یہ گلامی اور تو تا میرا بچہ ہے کہا یہ گلامی مجھے سو گنا جیڑا پسند ہے اس لئے میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں آپ کی عزت اپنی جگہ پر ہے لیکن میں اس در کو نہیں چھوڑ سکتا یہ میرے اتنے جیڑا محبت کرنے والے ہیں اور میرے ساتھ بہت اکھا سلوک کر دیں تو جب باپ نے کہا کہ یہ تو گلامی کو تنزیل دے رہا ہے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دونوں گواہ رہو جب یہ بچہ میرے ساتھ اتنے محبت کر رہا ہے تو آج سے ہی میرا گلام نے آج سے ہی میرا بچہ اب ان کو کہا جائے گا زید ابن محمد تو سب ان کو پکارنے لگیں زید ابن محمد اور یہ نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگ جئی وہ تو پھر قرآن نے منع کیا کہ اُدْوَهُمْ لِيَابَائِهِن کہ متبرنا بیٹوں کو اپنے باپ کے نام سے بلاو اس لیے پھر ان کا نام زید ابن حریثہ کر دیا ورنہ کہلے زید ابن محمد کہا جاتا ہے اور ان کو افسر بھی ہوا کہ زید ابن محمد کسنا بڑا نام میرا اور اللہ نے منع تک دیا اس لیے افسر تو ہوگا کہ نبی سے نسبت قطر رکھی ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت زید کا نام قرآن میں ذکر دیا فَلَمَّا قَدَىٰ ذَيْدُ مِّنْهَا وَطَرَانْ ذَوَّجْنَاكَا تو زید کا نام قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لیا تو اب زید اُسْل پڑے اور حضرت زید کی جو دل سکنی ہوئی تھی اس کو دل زید میں تبدیل کر دیا کہ آپ کا نام محمد سے قطع تو اللہ نے اپنے کلام میں اللہ نے اپنے ساتھ اس کو جوڑ دیا اور اس طریقے سے ان کی دل جوئی کر لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیٹے کی طرح رکھتے ہیں ان کا بیٹا اُسامہ تھا ان کو بھی بیٹے کی طرح رکھا اور انہی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر دیجا تھا روم کے ساتھ لگائی ترمے کے لیے اور اسی بیٹے کو اُسامہ اِدنے زید کو یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ کوئی بری کو رکھ رہے ان کی جگہ پر لیکن حضرت ابو وبر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے پرمایا کہ نہیں یہ اللہ کے محبوب کا بیٹا ہے اور یہ جی اللہ کا محبوب تھا اور اس محبوب کو جبکہ خود نبی نے رکھا ہو ہم ہرگز الگ کر سکتے ہیں اور دونوں باتیں ان کی نہیں مانی گئی اور اسی طریقے سے انہوں نے ایک ساتھ ہر ایک سے لڑائی جاری کر دی ادھر مرتدین سے بھی اور ادھر نبو وقت کا ڈاوہ کرنے والوں سے بھی اور ادھر مانی انہیں زکاة سے بھی اور ادھر روم والوں سے بھی تو جو لوگوں میں باتشیت ہو رہی تھی کہ اب تو محمد مر گئے اس مینہ پر یہ دین ختم ہو جائے گا اور روم والے یہاں پر سہرائی کر دیں گے لیکن جب دیکھا کہ یہ تو مدینہ والے ابھی دی روم کی جانب لسکر دیت رہے ہیں تو کہا ان میں کتنے طاقت ہوگی تو یہ لوگ در گئے تو خوف ان کے اندر بھی پیدا ہوا اور پھر حضرت عبو بکر صدیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے کٹال کرتے ہیں اور کٹال کے اندر پھر غلبہ پا جاتے ہیں ان تمام کفار کے اوپر اور اس کے بعد وہاں جو لسکر گیا تھا وہ لسکر بھی سامیاب واپس آتا ہے تو پھر اب جو ستر سیسد لوگ مرتد گویا کے ہو چکے تھے یہ تمام کے تمام لوگ پھر اسلام پر آگئے ایک نازت حالت ایسی آگئی تھی ابو بکر صدیت کے شروع دور میں کہ اسلام ختم ہو جائے گا لیکن یہ تو اللہ کا دین تھا اللہ کو باقی رکھنا منجور تھا اس لئے اللہ نے ابو بکر صدیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کام لیا اور اسی میں کہا گیا کہ تم کو بلایا جائے گا ایک سخت جنجو قوم کی طرف تو یہ مسائلہ میں ایک کجاب کی جو قوم تھی وہ سخت جنجو تھی ان کے ساتھ لرائی کرنا آسان نہیں تھا لیکن پھر بھی ابو بکر صدیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دیہادیاں کو ان کی جانی دے جا اور انہوں نے اچھی طریقے سے مقابلہ کیا بارک اللہ لنا ولكم في القرآن المدید ونفانا وإیاكم بالعیات والذکر الحقیم وصلہ اللہ تعالیٰ على سجدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ ازمائیل برحمدکا يا رحم الرحمنين والحمدللہ رب العالمين سبحان اللہ و بحمده سبحانك اللہم و بحمدك ونشهد أن لا الہ اللہ انتا نتا و خیرکا ونسوبہ سبحانہ و حقی حقی